کیپیٹل سمارٹ لٹی میں اوورسیز ویسٹ میں جو نیو بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کو لے کے ممبران بہت زیادہ کنفیوز جائیں میں ٹرائے کروں گا اس ویڈیو میں اس کنفیوزن کو اڈریس کر سکتا ہوں پرسٹ او فال اوورسیز ویسٹ میں کون سے ممبران اپنے پلوٹ کی شفٹنگ کر سکتے ہیں میں نے پریویس ویڈیو میں جو بتایا تھا وہ تو اوورال گرانڈ بیلٹنگ کے حالے سے تھی تو اس کے باوجودی ممبرانی کنفیوزن تھی تو یہ ویڈیو سپیسفیکلی ڈیڈیکیٹڈ ہے صرف اوورسیز ویسٹ کے ممبران کے لیے اوورسیز ویسٹ میں دو طرح کے ممبران ہیں جو موو کر سکتے ہیں نمبر ون وہ ممبران جن کے پاس کپیٹل سمارٹ لٹی کی پرانی فائل ہے جس کے پر صرف اوورسیز منشنڈ ہے وہ اس بیلٹنگ کے لیے کالی فائل کرتے ہیں اور اس کے بعد سیلیکشن کے لیے کالی فائل کرتے ہیں کتنی امامنٹ پر کالی فائل کرتے ہیں وہ اوورسیز ویسٹ میں نیو بوکنگ کی ہے اور تھرڈ والے ممبران ہی بنتے ہیں جن کے پاس کپیٹل سمارٹ لٹی کی پرانے بیلٹیڈ پلوٹ ہیں جو کسی لٹیگیٹڈ سیکٹر میں آتے ہیں پہلے میں یہ پوائنٹ ایڈرس کرلوں اگر آپ دیکھیں اوورسیز سنٹرل اوورسیز ویسٹ یا اگزیکٹیو ون یا اوورسیز پرائنگ ون میں پلوٹ ہے اور آپ کو اوپر دیویلپنٹ چارجز اس کے اوپر چھو ہو رہے ہیں پلوٹ پر تو آپ کو میں شفٹنگ کیلئے اس کے سیجیسٹ نہیں کروں گا کیوں نہیں سیجیسٹ کروں گا کہ جب سوزائیٹی اوپوزٹ سائٹ میں شفٹ کرے گی تو سوزائیٹی آپ سے دیویلپنٹ چارجز جو وہ نیے مانگے گی اور زیادہ مانگے گی اور بہت زیادہ ہوں گے یہاں ساڑھے آٹھ لاکھ روپے اور اگزیکٹیو ون میں تھے ساڑھے ساڑھ لاکھ روپے تو آپ کے دیویلپنٹ چارجز میں اراؤن تقریبا کہہ لیں 50% کا اضافہ تو صرف اسی سیکٹر میں ہو گیا اوورسیز ویسٹ سے اوورسیز سینٹر کے درمیان میں جب اوورسیز ویسٹ میں موف کریں گے وہ تو ساری آج سے دیویلپنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے یعنی کہ سپٹمبر 2024 سے دیویلپنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اوورسیز ویسٹ میں دیویلپنٹ ہوئی تھی تب پیٹرول کا ریٹ تھا 120 روپے آج پیٹرول کا ریٹ ہے آپ کو پہنے 300 روپے تو آپ پلوٹ تو سجیسٹ نہیں کروں گا اب جن کے پاس صرف اوورسیز مینشنڈ ہے ان کی فائل کے اوپر ان کے لئے کیا پالیسی ہے اگر آپ کی فائل نون بیلٹیڈ ہے وہ کسی بھی جگہ آپ نے خریدی ہوئی ہے لیکن صرف اوورسیز مینشنڈ ہے اوورسیز پرائیم کی فائل ہے اوورسیز سینٹرل کی فائل ہے یا کسی بھی پلوٹ کی فائل ہے جس کے پاس نمبر نہیں ہے پلوٹ کا ان کے پاس پلوٹ کی لوکیشن نہیں ہے ان مہمبران کی لگیا پالیسی ہے وہ آتے ہیں سلایب ون وہ مہمبران آتے ہیں جن کے پاس 100% امونٹ جو ہے وہ کلیر ہے وہ سلایب ون میں فال کرتے ہیں ان کو اوورسیز ویسٹ میں مرضی کی لوکیشن چوزنے کا آپشن ملے گا یہ تو کلیر کٹ بات ہے سیکنڈ سلایب میں وہ مہمبران آتے ہیں جن کے پاس 81% سے لے کے آپ کے 99% تک پیمنٹ ادا کریں گے وہ مہمبران سیکنڈ سلایب میں آتے ہیں یاد رہے ہیں پرانے مہمبران کی بات کرو جن کے پاس فائلیں ہیں 24 لاکھ 15 زارہ علی فائل ہوگی 35 لاکھ علی فائل ہوگی اس کے علاوہ 41-40 علی فائل ہوگی اس کے علاوہ آپ کی عدیت 62 لاکھ علی فائل ہوگی کنال کی یا 12 مرلہ 45-77 علی فائل ہوگی پرائیم ون کی بات کریں تو وہاں پہ تھا 32 لاکھ 45 زارہ کا تھا آپ کا 10 مرلہ 32 لاکھ 30 زارہ کا تھا آپ کا 7 مرلہ جو بھی نون بیلیٹڈ پلوٹ تھے ان پلوٹس کے میں بات کر رہا ہوں میں نئی بکنگ جو ویسٹ میں ہو رہی اس کی بات نہیں کر رہا اس کی میں پالیسی بات نہیں دوں گا اچھا فرسٹ لیب آپ کی 100% سیکنڈ سلایب آپ کی 81% سے لے کے 99% تھرس لیب آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے and it goes up to 60% 51 سے 60% والے جو ممبرز ہیں ان ممبرز کے لیے تھرس لیب فالو دیتی ہے کہ آپ تھرس لیب میں پلوٹ کی سیلیکشن کر سکتی ہیں یہ دو گئی جنرل پالیسی کہ کون سے تین سلایب بنتے ہیں جن کے پاس آپ کی سیلیکشن کی اپرچنیٹی ہے اور آپ کو شفٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اوبرسیز ویسٹ میں شفٹ نہیں کرتے بیلٹنگ سلپ نہیں لیتے اکنالجمنٹ سلپ نہیں لیتے جو کہ کمپلشن ہے تو آپ کا پلوٹ بیلٹ نہیں ہوگا اور آپ کو سوسائیٹی پلوٹ کینسل کر دے گی اور ریمیننگ اماؤٹ آپ کے ریفنڈ کر دے گی 25% کاٹ کے ایک سال بعد تو میرے خیال میں یہاں خودکشی والی بات بنتی ہے اگر آپ ابھی بھی اکنالجمنٹ سلیٹ نہیں لیتے کیونکہ بھی دو سے دہائی ماہ باقی ہیں اس میں اکنالجمنٹ سلیٹ لے سکتے ہیں تو اس کو لازمی افیل کریں اپورچنیٹی کو اور ڈسکاونٹ پالیسی بھی ہے تو انسلالمنٹ جمع کروا کے اب ڈسکاونٹ بھی لے سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ جن کے پاس پرانی فائلیں ہیں کسی بھی بلوک کی جن کی 50% سے نیچے ویلیو پیڈ ہے وہ صرف جنرل بیلٹ کیلئے کالیفائی کر سکتے ہیں منیوم 50% انہوں نے ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد وہ جنرل بیلٹ کے لئے کالیفائی کر جائیں گے یہ میں پرانے میمبران کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس چوبیس پندرہ اکتیس پچاس بیالیس چالیس اکتالیس چالیس اس کے ساتھ آپ کی باسٹر دسولی فائلیں ہیں ان میمبران کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس اولڈ فائلز ہیں اب آتے ہیں یہ دو گئی پرانے میمبران کی آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ آپ کس طرح کالیفائی کر سکتے ہیں جن میں چار سلیبز بنتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میمبران کو آپ کی بیلٹنگ کے لئے کیا کالیفئر کرنا چاہیے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کسی نے کسی سلیب میں فال کر کے اپنے پلوٹ کی لوکیشن سیلیکٹ کریں بیلٹنگ میں مجھ جائیں وجہ یہ ہے کہ بیلٹنگ میں آپ کو وہ سمان ملے گا جو بچا کو چاہو گا جو لیفٹ اوور ہوگا تو سائل سی بات ہے جب لوگ اچھی سی لوکیشنز جیسے بھی مجھے پتا ہے کہ میں اب پہ میں نے کون سی لوکیشنز اپنے کلائنٹ کے لئے ٹارگٹ کرنی ہے کون سہریہ جو ایلیویٹڈ ہے کون سہریہ پہاڑی کے اوپر ہے کون سہریہ ڈپریشن میں ہے کون سہریہ مین روڈ کے پاس ہے کون سہریہ کے سامنے پاکس آتے ہیں تو اسی طرح ہر سیلز پارٹنر اپنے کلائنٹس کے لئے اپنے پلوٹس کو ٹارگٹ کر کے رکھے گا تو ریمیننگ جو بیلٹنگ پلوٹ جائیں گے وہ لیفٹ اور پلوٹ ہوں گے تو یہ تو کی پرانے پلوٹس کے ممبران کی بات کہ جن کے پاس پرانی فائلز ہیں اب آتے ہیں جو نیو بکنگ کر رہے ہیں ممبران جو ابھی کپیل سمارٹ ہٹی میں انتیس لاکھ نوے ہزار کا پانچ ملہ پلوٹ ڈانچ کیا گیا اور نوے لاکھ روپے کا کنال کا پلوٹ ڈانچ کی گیا ان ممبران کے لئے کیا پالیسی ہے اگر تو آپ 30% دکھ کلیر کرتے ہیں تو آپ جنرل بیلٹنگ میں کالیفائی کریں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسری اپشن نہیں ہے اگر آپ 31% سے لے کے اوپر آنمڈز کوئی بھی اماؤنٹ کلیر کرتے ہیں تو آپ کا پلوٹ بیلٹنگ میں شامل نہیں ہوگا آپ کو مرضی سے لوکیشن سیلیکشن کا اپشن مل جائے گا اور آپ سلایب نمبر 2 میں فال کریں گے سلایب نمبر 1 میں اورسیز ویسٹ کے وہ ممبران فال کرتے ہیں جن ممبران نے اپنے پلوٹ کو مرضی جو کچھ عام طور پر ممبران ہوتے ہیں جنہوں نے 100% پلوٹ لیتے ہیں جو کہ اوپر سیز ویسٹ میں میرا نہیں خالی کوئی ممبران ہوں گی تو ویسٹ کا جو سلایب 1 ہے وہ موسٹی امٹی رہے گا اس میں کوئی زیادہ لوگ نہیں ہوں گی تو یہ جو سلایب سسٹم ہے اس میں کسی بھی سلایب میں کالیفائی کر کے آپ اپنے پلوٹ کے سیلیکشن کرتے ہیں تو یہ کلیفیوجن تھی کہ پرانے ممبران اور نئے ممبران میں کیا فرق ہے پرانی ریٹس میں اور نئے ریٹس میں کیا فرق ہے سلایب میں کتنی پیمیٹ ہونی چاہیے تو میں نے اس ویڈیو میں ٹرائے کیا کلیر کر دوں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پرانے ممبران کے لیے اگر آپ کا پلوٹ 50% سے نیچے ہے یا 50% تک ہے اب سمپل بیلٹنگ کے لیے کالیفائی کریں گے 50 سے اوپر یعنی 51% آنوڈز اگر آپ کا پلوٹ ہے اگر آپ کا سپرانی فائلیں ہیں تو آپ کا پلوٹ سیلیکشن میں آئے گا ڈیفرنٹ سلایب کے تعد پہلے سلایب 100% دوسرے سلایب 80% 99% تیسری سلایب آپ کی 61 سے 80% تک اور فور سلایب آپ کی 50% آنوڈز جو پر سلایب بنتی ہے چوتھی سلایب ہے اگر ہم بات کریں سلایب کا مطلب ہوتا ہے کہ کس طرح آپ کو بلائے جائے گا یعنی سلایب 1 والوں کو پہلے بلائے جائے گا سلایب 1 کی ممبران پہلے نقشے پر پلوٹ سلیکٹ کریں گے تو ان کو فری کر دیا جائے گا پھر سلایب 2 کے ممبران کو بلائے جائے گا ہفتے ہفتے بعد آپ آ کے پلوٹ آپ نے سلیکٹ کر لیں تو جس کی جتنی زیادہ مانٹ ہوگی اس کے اتنا پہلے بریفر کیا جائے گا پلوٹ کی لوکیشن سلیکٹ کی جا سکے تو یہ تھی جنرل پالسی I hope ممبران کو confusion نہیں ہوگی جن ممبران کی بھی اگلی ویڈے کے لئے خدا حافظ ممبران کی بھی